تھوڑی سی ایتھیکس ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیاء ہونی چاہیے اسمائن بان صاحب کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں جنہوں نے خواجہ عاصف کو یہ بتایا ہے کہ شرم کیا ہوتی ہے، حیاء کیا ہوتی ہے کپتان نے خواجہ عاصف کی ناہلی کا فیصلہ بنیگالا میں اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ بیٹھ کر سنا فیصلہ آتے ہی کارکنوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گارڈ فادر کا ایک اور ساتھی انجام کا پہنچ گیا خواجہ عاصف شوکت خانم کا مزاق اڑاتے رہے، آج خود رسوا ہو گئے خواجہ عاصف اور پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ماضی میں ایک دوسرے پر تابر طور حمرے کرتے رہے ہیں خواجہ عاصف کی جانب سے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے لیے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیاء ہوتی ہے کب بیان زبانے زدہ عام رہا ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے، تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیاء ہونی چاہیے کہ یہاں آکے بیٹھتے ہیں اور باہر جا کے کہتے ہیں کہ دھاندلی کی اسمبلی تحریک انصاف کے ترجمان نے شرم و حیاء والی بات کا جواب آج کچھ یوں دیا خواجہ عاصف تحریک انصاف کے کرکن قومی اسمبلی شیری مزاری کو اپنے تندو تیز جملوں کا نشانہ بنا چکے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اپنے روایتی حریف خواجہ عاصف کی نائلی پر خوشی کا اظہار کر کے نہ صرف دل کی بھڑاس نکالی بلکہ ماضی کے حساب بھی چکتا کر دیئے